السلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اچھا ہم لڑکیوں کے ساتھ ہجاب کے لحاظ سے بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح سے سیفٹی پین لگاتی ہیں تو یہ کپڑے کے اندر یہ سٹاک ہو جاتی ہیں کچھ اس طرح کی سیفٹی پینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے بجنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہمارا یہ دوبتہ بھی نہ پھٹے اگر میں اس کو اتارنے کی کوشش کرتا ہی ہوں تو یہ میرا دوبتہ پھٹنے کی بہت زیادہ چانسیز ہے اب یہ دیکھیں آپ کو ہول نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سا ہول بھی ہو گیا تو اس سے میں بجنے کے لئے کیا کر سکتی ہوں اب دیکھیں میں نے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اتار تو لیا ہے لیکن اب یہ دیکھیں یہ چیز اس کی یہ آپ کو شاید نظر آ رہی ہو کہ اس میں یہ چیز آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں میرا دوبتہ یہاں سے تھوڑا تھوڑا ہول ہو گئے ہیں کچھ ریشمی دوبتے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے دوبتے ہوتے ہیں جن میں یہ چھوٹے ہولز نہیں ہوتے وہ پھر پورے آپ کا دوبتہ ہی خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پہ بہت بڑا ہول بن جاتا ہے تو اس چیز سے بجنے کے لئے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو یہ اس کا یہ لاسٹ پارٹ ہوتا ہے نا یہاں پر ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکرا ہم لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی چھوٹا سا ٹکرا ہوتا ہے وہ کیسے وہ میں آپ کو ابھی کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا ٹکر ہے ٹھیک ہے اس کو اگر میں اس طرح سے ریپ کروں تو اب یہ کیا ہوگا کہ اس کو میں نے اس کے اندر ڈالنا ہے یہ تو ابھی بہت بڑا ہے اب اس کو چھوٹا اور چھوٹا کر سکتے ہو ٹھیک ہے جب یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور میں اس کو لائک اس طرح سے سیفٹی پین کو لگاؤں گی ایک خاصے کرنا پڑا بہت ڈیفکلٹ ہے تو کیا ہوگا اب جتنی بار مرضی اس کو کھینچیں ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوگا میرا یہ دوبٹہ خراب نہیں ہوگا بلیک کلر کا بھی کاغذ لے سکتے ہو ٹھیک ہے پیپر لے سکتے ہو اور وائٹ کلر کا بھی جس کلر کا بھی آپ مطلب جو بھی آپ کے پاس چھوٹا سا جسٹ پیس ہو آپ کے پاس ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اس کے اندر نہ ڈال دینا ٹھیک ہے اس نوک کے اندر تو آپ کا دوبٹہ ایزیلی مطلب وہ آپ دوبارہ سے خراب نہیں ہوگا آپ دیکھا آپ اس کو ایزیلی یہاں سے موف کر سکتے ہیں ایدھر موف کر سکتے ہیں تو وہ آپ کا دوبٹہ انشاءاللہ آپ خراب نہیں ہونے والا سو یہ ایک چھوٹی سی ہیلپ فل سی ویڈیو تھی تو اگر آپ کو پسند آئی ہوئے تو آپ ضرور لائک کرنا ٹھیک ہے تھائنک یو سو مچ